اللہم سل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید گرامی قدر حاضرین و سامعین سورة الاحزاب کی آیت بینا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ جل جلالہو نے اس آیت بینا میں ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے انشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ کہ تمہارے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں خوبصورت اور بہترین نمونہ ہے اور بہترین مثال ہے یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں عالی معیار پر زندگی گزاروں اور سب سے بلند ترین معیار پر میں زندگی گزاروں اور سب سے خوبصورت اور سب سے نرالی زندگی میں گزاروں تو قرآن کریم میں اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے بلند ترین معیار زندگی کے گزارنے کا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور وہ عجیب بات کی کہ معیار تو سب سے بلند تر اور سب سے بالا ہے لیکن آسان اور سہل اتنا کہ ہر آدمی اسے اختیار کر سکے اس انداز زندگی کو اپنانے کے لیے نہ کوئی مال کی ضرورت ہے نہ کوئی پیسے کی ضرورت ہے نہ دنیا کے کسی اقتدار کی ضرورت ہے نہ کسی اور شہ کی ضرورت ہے صرف اور صرف اندر سے ہمت کی ضرورت ہے غریب آدمی ہے تو وہ بھی اس معیار پر چل سکتا ہے امیر ہے تو وہ بھی وہ معیار زندگی اپنا سکتا ہے تیہاتی ہے تو وہ بھی اپنا سکتا ہے شہری ہے تو وہ بھی اپنا سکتا ہے اور بادشاہ ہے تو وہ بھی وہ زندگی اپنا سکتا ہے غریب اور فقیر ہے تو وہ بھی وہ زندگی اپنا سکتا ہے باپ ہونے کی حیثیت سوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے اولاد ہونے کی حیثیت سے بھی نبی علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے شہر ہونے کی حیثیت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے قرابتداری کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے غرض ہر اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے لیکن اللہ پاک نے پہلے تکے فرمایا لَقَرْ كَانَ لَكُمْ تم سب کے لئے پھر اگلے جملہ جو ارشاد فرمایا وہ غور فرمانے کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ شخص اپنا سکے گا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو اور جس کا آخرت پر ایمان ہو وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور کسرت سے جو اللہ کو یاد کرتا ہو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سینے سے لگائے گا وہ آپ کی زندگی کو سینے سے لگائے گا دوسری آیت بینا میں نے پڑھی ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا قُلْ آپ اعلان فرما دیجئے اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے محبت کا ایک ہی راستہ ہے فَتَّبِعُونِ میری اتباع کرو میرے نقش قدم پر چلو اس کے نتیجے میں يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے دو نہیں تین نہیں چار نہیں ایک ہی راستہ ہے یہ مسلمانوں کو بھی اعلان ہے یہ غیر مسلم اقوام کو بھی اعلان ہے یہ یہودیوں کو بھی اعلان ہے یہ نصرانیوں کو بھی اعلان ہے یہود و نصارہ نے یہ کہا تھا کہ ہم تو دینِ عیسوی پر چلنے والے ہیں دینِ موسوی پر چلنے والے ہیں یہودی کہتے ہیں ہم دینِ موسوی پر چلنے والے ہیں عیسائی کہتے ہیں ہم دینِ عیسوی پر چلنے والے ہیں ہمارے نبی موجود ہیں ہمارے نبی کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے لہٰذا ہم اس زندگی کو اپنائیں گے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے ہم عیسی علیہ السلام کی زندگی کو اپنا کر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اپنا کر اللہ کے محبوب بن جائیں گے اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری ان سے کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے انکن تم تحبون اللہ کہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو اب دین عیسوی راستہ ختم ہو گیا اب دین موسوی والا راستہ ختم ہو گیا اب ایک ہی راستہ رہ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بھی رشاد فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی یکونا ہواہو طبعا لما جیتو بھی اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خیشات کو اپنے احساسات کو اپنے جذبات کو اپنی محبتوں کو اپنی نفرتوں کو اپنی سماج کو اپنے معاشرے کو اپنی عبادات کو اپنے عقائد اور نظریات کو میرے اس لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں سب چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے ایک آدمی عبادات میں اتباع کرتا ہے نماز میں اتباع کرتا ہے روزے میں اتباع کرتا ہے وہ کہتا ہے معاشرتی زندگی میں میں رسم رواج کو دیکھوں گا مجھے اس معاشرے میں زندگی گزارنی ہے سماج میں میں اپنا طریقہ دیکھوں گا مجھے اپنے طرز پر زندگی گزارنی ہے مجھے جناب یہاں کا محول دیکھ کر زندگی گزارنی ہے مجھے سب کے ساتھ چل کر زندگی گزارنی ہے کہا جائے گا کہ عقائد کے اندر کہا جائے گا کہ عبادات کے اندر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے یہ معاشرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہے یہ تجارت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہے یہ سماج کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہے قیامت کے دن زندگی کا موازنہ ہوگا حساب کیا جائے گا ایک آدمی کہے گا کہ میں محمد ہوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اس شخص کی زندگی کا تقابل ہوگا کہا جائے گا اس کے عقائد ذرا دیکھو کیسے ہیں جی عقائد ٹھیک ہیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد تھے ایسے ہیں عبادات کیسی ہیں ہاں عبادات بھی درست ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی طرح اس کی عبادات ہیں معاشرت ذرا دیکھو اس نے شادیاں کس طرح سے کی تھی شادیاں کیسے اس نے کرائی تھی نہیں معاشرت میں تو یہ رسم و رواج کے تابعے ہے کہا جائے گا اس جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ کمزور پڑ گیا نجات اتباعی کلی پر ہے نجات اتباعی جزی پر نہیں ہے صرف ایک چیز میں اتباع کر لی پچاس چیزوں میں اتباع کر لی ایک میں رہ گئی تب بھی ناکامی ہے فاتبعونی کا مطلب یہ ہوا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا وہاں میرا قدم پڑے جہاں آپ کا قدم نہیں پڑا یہ ہے اتباع اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا پیروی کرنا پیچھے پیچھے چلنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے اعتبار سے ایک بہترین معاشرے کے عالی کردار کے انسان سمجھے جاتے تھے آج کی نشش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سماجی زندگی سے متعلق مجھے چند باتیں ارس کرنی ہیں آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جب نازل ہوئی تو سب سے پہلی وحی کے بعد آپ گھر میں تشریف لائے یہ ایک بہت تفصیلی روایت ہے بخاری شریف کی شروع میں ہی یہ روایت ہے آپ علیہ السلام غار میں جا کے رہتے تھے کتنے کتنے دن رہتے تھے اس وقت وہ مضمون مجھے ذکر کرنا نہیں ہے اس پوری حدیث میں سے ایک حصہ مجھے ذکر کرنا ہے آپ علیہ السلام پر پہلی وحی سور علق کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئی پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھا دیکھ کر کوئی گبرہت کسی کیفیت محسوس ہوئی آپ گھر تشریف لیائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا زمیلونی زمیلونی کمل لیاؤ میرے اوپر کمل ڈال دو کمل ڈال دو کمل ڈال دیا گیا پھر آپ نے فرمایا لقد خشی تو علا نفسی مجھے اپنے بارے میں ڈھر لگنے لگا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر نہ جاؤں ہلاک نہ ہو جاؤں اس قسم کی کیفیت ہو رہی ہے جیسے انسان کو بیماری میں خوف سا ہونے لگتا ہے تو اس قسم کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہونے لگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی چالیس سالہ زندگی کا نچوڑ پانچ جملوں میں ذکر کر دیا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی زیاد نہیں کرے گا اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اللہ آپ کو تباہ نہیں کرے گا اللہ آپ کو نقصان نہیں ہونے دے گا اللہ آپ کا مددگار اور حامی اور ناصر ہوگا کیوں؟ اس لیے پانچ باتیں گنوائی ہیں لِأَنَّكَ تَصِلُ الرَّحْم اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرتے تھے ابھی آپ علیہ السلام کے نبوت کا زمانہ شروع نہیں ہوا چالیس سال عمر پہنچ چکی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پندرہ سال کا زمانہ گزارا پچیس سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ کا نکاح ہوا اور چالیس سال میں آپ کو نبوت ملی تو پندرہ سالہ زندگی کا نچوڑ اور پندرہ سالہ زندگی سے پہلے یوں کہ لیے جیے چالیس سالہ زندگی کا نچوڑ حضرت خدیجہ نے یوں بیان فرمایا لِأَنَّكَ تَصِلِ الرَّحْم اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرنے والے جو شخص صلح رحمی کرے گا معاشرے کے اندر اللہ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا یہ سماج کا پہلا فریضہ ہے سماج کا رسول اکرم صلح رحمی کرتے تھے آج درہ اپنے گرد و نواح اور اپنی زندگیوں کا احتساب کیجئے اور اپنے گریبانوں میں جانک کر دیکھ لیجئے آج کون آپ سے ناراض ہے کیا کوئی سگا بھائی آپ سے ناراض تو نہیں ہے کیا سگی بہن آپ سے ناراض تو نہیں ہے کیا چچا مامو آپ سے ناراض تو نہیں ہے کیا خالہ اور فپیاں آپ سے کہیں ناراض تو نہیں ہیں یا والد محترم اور والدہ محترمہ آپ سے ناراض تو نہیں ہیں اگر ان افراد میں سے کوئی بھی فرد یا سسرالی رشتوں میں سے کوئی فرد آپ کے ساتھ ناراض ہے تو آپ صلح رحمی کرنے والے نہیں ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو وہ صلح رحمی کریں صلح رحمی سے رزق میں برکت آتی ہے آج رزق میں برکت کیوں نہیں آج رزق کی تنگی میں کیوں لوگ مبتلا ہیں اس لیے میرے پاس تو بہت سارے لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے جناب رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا حالات سے ہی نہیں ہے کوئی شک نہیں پورے ملک میں مشکلات ہیں اور مشکلات کا سامنا ہے لیکن میرا سوال پہلہ یہ ہوتا ہے والدہ آپ سے راضی ہے والد آپ کے راضی ہیں چچا تایا مامو خالائیں ففیان بہنیں بھائی سب آپ سے راضی ہیں کہیں نہ کہیں رخنا مل جاتا ہے کہ نہیں جی سب کو کون راضی کر سکتا ہے جواب یہ آتا ہے سب کو کون راضی کر سکتا ہے ارے صلح رحمی نہیں کرو گے تو پھر تیشدہ بات ہے اللہ کی درف سے رزق میں برکت نہیں آئے گی برکت نہیں آئے گی راضی کرنا پڑے گا راضی کرنا پڑے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چلو واقعی سب باتوں کو پیچھے چھوڑ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے آ جاؤ کہ میں تیہ کرتا ہوں کہ میرے دل میں جس کی نفرت ہے اللہ کی رضا کیلئے انشاءاللہ میں پہل کروں گا کس کی سنت ہے بولو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے فرمایا جو میری سنت کو پسند کرے گا میری سنت کو محبوب بنا لے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جس نے میری سنت کو محبوب کیا پسند کیا اس نے مجھے پسند کیا اور جس نے مجھے پسند کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا بداؤ کون کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہے جنت میں سب چاہتے ہیں جب سب چاہتے ہیں تو آؤ آج اس پہلی سنت کا احیاء کرتے ہیں اور اس سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں جو شخص ہم سے ناراض ہے معاشرے کے اندر ہم پہل کریں گے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ نہیں ہوتا نہ ہو آپ ایک بار چلے جاؤ سلام کر لو دو بار چلے جاؤ سلام کر لو تین بار چلے جاؤ سلام کر لو پھر سامنے آئے سلام کر لو اس کا اپنا ایمان ہے اگر وہ نہیں راضی ہوتا نہ ہو آپ اپنی طرف سے اپنا حق پورا کر لو کریں گے سارے انشاءاللہ یہ پہلی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج کی صلح رحمی آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے بوجھ اٹھانے کا معنی ایک تو یہ ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی بڑھا آدمی راستے میں چل رہا ہے کوئی بڑھیا راستے میں جا رہی ہے اور اس کے پاس بوجھ اٹھایا ہوا ہے آپ بوجھ اٹھا لیں جناب بھائی صاحب کہاں پہنچانا ہے بڑے میاں کہاں پہنچانا ہے میں پہنچا دوں گا یہ جوانوں کا کام ہے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اس طرح سے معاشرے میں گزری ہے ہر آدمی کو آپ راحت پہنچاتے تھے بازار کی طرف جا رہے ہیں میں بازار جا رہا ہوں اور روز پڑھو سے پوچھ لیتے تھے کوئی سودا لانا ہے کچھ منگوانا ہے مجھے بتا دو میں لے آتا ہوں آپ تصور کریں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں تھے جہاد میں گئے ہوئے تھے اور گھر میں کوئی نہیں تھا خواتین ہی تھی نگہ داشت کرنے والا کوئی نہیں تھا آپ روز چلے جاتے جا کے خواتین سے پوچھتے کوئی کام تو نہیں ہے کام ہو تو مجھے بتاؤ میں کر دوں گا اور عجیب بات بتاؤں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر کی بکریوں کا دودھ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہesse نکال کر آ جایا کرتے تھے کیونکہ گھر کی خواتین زراب نہیں اچھی طرح سے نکال سکتی تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے گھر کی بکریوں کا دودھ بھی نکال کر آ جایا کرتے تھے اس کو کہتے ہیں سماج یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی اس طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے دکھ میں شریک ہوتے تھے ہر ایک کے غم میں شریک ہوتے تھے ہر ایک کی مشکل میں اس کا ساتھ دیا کرتے تھے ہم کیا آج ایسی زندگی گزار رہی ہیں کیا ہم نے کبھی اپنے پروسی سے پوچھا کوئی چیز منگوانی ہے میں جا رہا ہوں میں لیا ہوں گا کیا کبھی ہم نے ایسا کیا ہے کہ کوئی بڑے میاں جا رہے ہوں کوئی بڑیہ جا رہی ہوں ہاتھ میں سودا ہے دونوں ہاتھ بڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کسی جوان نے اور جوان اور گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہوں تو ان جوانوں نے کہا اما ہمیں دے دیں ہم پہنچا دیں گے جوان کے لیے تو کرکٹ اہمیت رکھتا ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیم آج تو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام بوجھ اٹھاتے تھے کثیر العیال کوئی آدمی ہے جس کے بچے زیادہ ہیں آمدنی کم ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تیار رہتے تھے کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں آپ علیہ السلام کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک مالدار گرانے سے نہیں تھا غریب گرانے سے آپ کا تعلق تھا آپ یتیم تھے والد محترم آپ کی حیات سے آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے چھے سال کی والدہ رخصت ہو گئی آٹھ سال میں دادا چلے گئے پھر چچا کے پاس آئے چچا کے پاس آپ رہتے تھے چچا کی تربیت میں آپ رہتے تھے اور چچا بھی بہت کوئی صاحب مال نہیں تھے ایک متوسط گرانے کے فرد تھے اور پھر چچا کی اپنی اولادیں تھیں اور ان کے اپنے آخراجات تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی سخاوت اور آپ علیہ السلام کے اندر کا مزاج یہ تھا کہ دوسروں کے کام کس طرح سے میں آؤں یہ جذبہ ہر وقت ہوتا تھا یہ ہے تحمل الکلہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے نمبر تین و تقسب المعدوم بے روزگاروں کو آپ کما کر دیا کرتے تھے اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بے روزگاروں کو کمائی پر لگاتے تھے بے روزگاروں کو کمائی پر کھڑا کرتے تھے کیا آج معاشرے میں ایک محلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی غریب ہے صاحب اولاد ہے کوئی اس کی مزدوری نہیں ہے کوئی اس کی ملازمت نہیں ہے کیا محلے کے دس افراد چلو دس نہ بن سکے پندرہ افراد چلو پندرہ نہ سا ہو سکے تو بیس افراد مل جل کر کچھ کچھ رقم جمع کر کے ایک سبزی کا ٹھیلہ ہی تو اس کو لگا کر دے سکتے ہیں اور یہ نیت کریں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ہم نے اس لئے ایسا عمل کیا بتاؤ کتنا عجر ہے صرف نماز پڑھنا ہی تو سواب نہیں ہے یہ سماجی زندگی رسول اللہ کی زندگی تھی آپ کی زندگی ایسی تھی نبویت سے پہلے یہ حالات تھے آپ کے کہ آپ کیا کرتے تھے صلح رحمی کرتے تھے دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتے تھے اور چوتھی بات وہ تقرع و ضعف آپ مہمان نواز تھے مہمان نوازی کا کیا کہیے کیا کہیے مہمان نوازی کا جب بھی کوئی جناب سائل آ جاتا سوال کرنے والا تو آپ سائل کو واپس نہیں جانے دیتے تھے خالی ہاتھ واپس نہیں ہونے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آو بھئی کچھ ہے تو دے دو نہیں ہے تو جاؤ میرے نام پر کہیں سے قرض لے لو میرے نام پر کسی کے پاس سے قرض لے لو ایسے ایسے حالات آئے کہ نو نو گھروں سے آپ نے پوچھا کوئی شہ نہیں ملی کھانے کو کوئی شہ دینے کو نہیں ملی آپ نے کہا جاؤ میرے نام پر کسی سے قرض لے اس قدر مسافروں کا اس قدر مہمانوں کا اس قدر آنے والوں کا خیال رکھا کرتے تھے اور یہ جذبات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی تھے ایک مہمان آ گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کون اسے لے جائے گا ایک شخص نے کہا اللہ رسول میں لے جانے کو تیار ہوں وہ گھر میں لے گے بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے بیوی نے کہا کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں تھوڑی سی خوراک ہے جو آج رات ہم بچے بچوں کو کھلائیں گے خود کھائیں گے وہ بھی پوری نہیں ہوگی اور بیوی سے کہا تم پکاؤ تو صحیح پکاؤ اور جناب بچوں کو بھوکا ہی سلا دو بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا مہمان کو بٹھا دیا گیا کھانا کھانے کے لیے اور چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھتے ہیں اور چراغ بجا دیتے ہیں تاکہ مہمان تسلی سے کھا لے وہ سمجھے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں اور موہ ہلانے لگے ایسی آوازیں کرنے لگے کہ جیسے میں بھی آپ کے ساتھ کھا رہا ہوں اللہ اکبر یہ کام اس اللہ وحدہو لا شریک کے لیے کیا تھا رات کی تاریخی ہے اندیرہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا صبح یہ مہمان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابھی حاضر نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے جبریل علیہ السلام آیت لے کر آگے وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاصَ محمد رسول اللہ کے یار اور محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی اور محمد رسول اللہ کے رفقہ ایسے ہیں کہ جو اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتے ہیں اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ضرورت کو میں کیا لفظ کہہ رہا ہوں بھولو اپنی ضرورت کو خواہش کو نہیں ضرورت کو آج ہم اپنی خواہشات کو دوسرے کے لیے پیچھے کرنے کو تیار نہیں گھر میں کھانا موجود ہے خواہش ہے چاہت ہے کہ آج باہر سے کچھ منگوا کے کھایا جائے یہ خواہش ہے یہ چاہت ہے اچانک کوئی سائل آگیا کوئی حاجت مند آگیا جس کے گھر میں کھانے کا بھی نہیں ہے کون مسلمان آج اس معاشرے کا ہے کہ جو اپنی خواہش کو پیچھے چھوڑ دے کہے ہمارے گھر میں کھانا موجود ہے یہ جو ہماری خواہش ہے اس خواہش اس کو ہم پورا کرنا چھوڑ دیں اس کو ہم قربان کر دیں اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کر لیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر فتوہ سن لیجئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن صاحب ایمان نہیں ہے صاحب ایمان نہیں ہے صاحب ایمان نہیں ہے کون اللہ کے رسول فرمایا جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور پڑوسی اس کا بھوکا سو رہا یہ تحجد گزار بھی ہے یہ فجر میں تلاوت بھی کرتا ہے یہ اشراق اور چاشت بھی پڑتا ہے یہ بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے لیکن یہ آج رات کو اس طرح سے سو رہا ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اسے خبری نہیں ہے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی آپ نے یوں سماج بتایا اور وَتُعِنُوا علیہ نوائب الحق اور بڑی بڑی مصیبتوں پر آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پانچ باتیں گنوائی ہیں اور قربان جاؤں سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر مکی دور میں جب حالات سخت ہو گئے حجرت کا ارادہ کر کے وہ بھی حبشہ کی درف جانے لگے اور جناب مکہ چھوڑنے کو ارادہ کیا اور باہر نکل گئے راستے میں ایک سردار مل گیا ابھی وہ سردار مسلمان نہیں تھا قریش کا سردار تھا ابن الدغینہ ابن الدغینہ نے پوچھا ابوکر کہاں کہاں آپ کی قوم یہاں اللہ کی بندگی نہیں کرنے دے رہی ہے اور میں حجرت کر کے جا رہا ہوں حبشہ کی طرح تو ابن الدغینہ نے کہا کل اللہ واللہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم مِسْلُكَ لَا يَخْرُجْ وَلَا يُخْرَجْ اللہ کی قسم تیرے جیسا آدمی نہ یہاں سے جائے گا اور نہ اسے جانے دیا جائے گا کیوں اس نے بھی وہی صفات کی نوائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حضرت خدیجہ نے کی نوائی تھی کہا لئے اَنَّكَ تَسِلُ الرَّحِم اس لئے کہ ابو بکر تُو تُو صلح رحمی کرنے والا آدمی ہے وَتَحْمِلُ الْكَلْ اور تُو تُو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے اور وَتَقْرِ وَزَعِفْ اور تُو تُو مہمان نوازی کرنے والا ہے وَتَقْسِبُ الْمَادُومُ بِرُوزگاروں کو روزگار فراہم کرنے والا ہے وَتُعِينُ وَالَا نَوائِبِ الحق اور پرشانیوں پر دوسروں کی مدد کرنے والا ہے ہماری سوسائٹی سے ایسا نیک آدمی نکل گیا تو یہ ہمارے لیے بدنصیبی نہیں ہے تو اور کیا ابو بکر تیرے جیسا آدمی ہم نہیں جانے دیں گے ایسے پاک صاف شخص کا سوسائٹی میں ہونا سوسائٹی کے لیے خیر ہے ایک کافر یہ فیصلہ کر رہا ہے لیکن بارحال آج جس بحول میں ہم گزرتے ہیں وَلَا كِلَّا تُحِبُّونَ ناصحین آج ناصحین کو نصیحت کرنے والوں کو آج خیر خواہی رکھنے والوں کو کون پسند کرتا ہے آج دین کی بات کرنے والوں کو کون پسند کرتا ہے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پرچار کرنے والے کو کون پسند کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سماج تھا اور سنئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی اس طرح سے بتائی آپ نے فرمایا راستوں میں مت بیٹھا کرو اے اللہ کے رسول ہمارے گھر تنگ ہیں صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے گھر تنگ ہیں اور گھر چھوٹے چھوٹے ہیں کوئی ساتھی ملنے کے لیے آ جاتا ہے کوئی صاحب ملنے کے لیے آ جاتا ہے اور ہمارے گھروں میں بیٹھانے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم کبھی کبھی باہر بیٹھ جاتے ہیں چوراہوں پر چوکوں پر بیٹھ جاتے ہیں آپ نے فرمایا اچھا اگر باہر بیٹھنے کی نوبت آئے تو پھر راستے کے حقوق ادا کیا کرو کس کی حقوق ارے راستے کے حقوق ادا کیا کرو اللہ کے رسول راستے کے کیا حقوق ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غز البصر نظر نیچی کر لینا یہ جوان جو آپس میں مل بیٹھتے ہیں راستوں میں اس لیے کہ جناب یہ ساری تفریج جو راستوں میں بیٹھ کے چوکوں میں چوراہوں میں تھلوں میں کرتے ہیں یہ گھر میں نہیں ہو سکتی یہ ساری تفریج ماں باپ گھر میں نہیں کرنے دیتے تو یہ باہر بیٹھ جاتے ہیں کیا ان جوانوں کی نظریں وہاں جھکی ہوتی ہیں کوئی ماں بین وہاں سے گزرے نظر اس کی نیچی ہو جانی چاہیے اسے سمجھنا چاہیے کہ آج کسی دوسرے کی بیٹی گزر رہی ہے دوسرے کی ماں اور بہن گزر رہی ہے کل اسی جگہ سے میری بیٹی اور میری بہن بھی گزر سکتی ہے آپ علیہ السلام نے یہ بتا ہے غز البسر نظر نیچی کرا کرو راستے میں کف الازا راستے میں کوئی تکلیف دے چیزیں اس کو ہٹا دیا کرو یہ آپ علیہ السلام کا سماج ہے سماجی زندگی یوں سمجھائی ہے راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹایا کرو جس نے پتھر ہٹا دیا جس نے کوئی کانٹا ہٹا دیا جس نے کوئی لکڑی ہٹا دی فرمایا اس کا یہ عمل صدقے کا ثواب رکھتا ہے قربان جاؤں آپ نے صدقے کی کئی قسمیں بتائی یہی صدقہ نہیں ہے کہ آپ مال خرچ کریں تو صدقہ ہے نہیں فرمایا راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا بھی تو صدقہ ہے تو پھر راستے میں تکلیف دے چیز کو ڈالنا کتنا بڑا گناہ ہوگا اپنی گلی کو گندہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہوگا اپنی گلی سے پانی بہا دینا کیچڑ کر دینا نمازیوں کی نمازیں خراب ہوں کتنا بڑا گناہ ہوگا پھر اوپر تیسری اور چوتھی منزل سے واشروم سے غسل خانے سے گندہ پانی جناب نیچے بے رہا ہو اور نیچے گزرنے والے کی کپڑوں پر چھیٹیں پڑے تو یہ کتنا ثواب کا کام ہے یہ کیوں اپنے لئے عذاب مل لے رہا ہے یہ کیوں جہنم کا عذاب اپنے ساتھ لے رہا ہے بلا وجہ کے کیا دو چار پیسے خرچ کر کے لائن کو درست نہیں کر سکتا سیورج کو درست نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سماج کی زندگی بتائی ہے کہ تمہارے عمل سے کسی کو کیوں عذیت ہو تمہارے عمل سے کسی کو کیوں تکلیف ہو قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سماج آپ نے کیا زندگی بتائی پڑوسی کے حقوق کہا پڑوسی کے حقوق کیا ہیں اللہ کے رسول کہا اگر پڑوسی مر جائے تو جنازے میں جاؤ اگر بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کر لو اور اگر وہ تجھ سے قرض مانگے اور صحیح جائز چیز کے لیے قرض مانگے آپ کے پاس دینے کی استطاعت ہے تو اس کو قرض دو اگر وہ گھر سے غائب ہو اگر وہ گھر میں موجود ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو اور اگر تم باہر سے کوئی چیز لے کر آئے ہو کھانے کے لیے تو اس میں اپنے پڑوسی کا حصہ رکھو اور اگر پڑوسی کا حصہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے تو چھپا کر لاؤ پڑوسی کے بچے تاکہ نہ دیکھیں یہ زندگی آپ نے بتائی ہے ہم تو دکھا کے لاتے ہیں ہم تو دکھا کے لاتے ہیں پتہ چلے کہ مالدار آدمی ہے کھاتا پیتا آدمی ہے میں کوئی غریب آدمی تھوڑی ہوں ہم تو گاڑی لے کے آتے ہیں تو پتہ چلے کہ واقعی جناب رات دو بجے کا وقت ہے تب بھی اس نے حرم دینا ہے خوب دینا ہے پورے محلے کو جگانا ہے اس نے اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی کیسے بتائی ہے ٹھیک ہے تمہاری بی بی گھر میں منتظر ہوگی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی لیکن پڑوسی تو سو رہے ہیں کتنے لوگ آرام کر رہے ہیں کتنے لوگوں کو صبح صویرے ڈیوٹی پر جانا ہے وہ چھ گھنٹے پانچ گھنٹے چار گھنٹے آرام نہیں کرے گا تو صبح کیا ڈیوٹی کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سماجی زندگی بتائی اور آپ علیہ السلام نے اس قدر بتلایا کہ تمہاری ہانڈی سے پڑوسی کے گھر میں خوشبو بھی نہ جائے اگر جاتی ہی ہے خوشبو تو اس ہانڈی میں اس کی خوشبو باہر نہ جائے پھر یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رد السلام سلام کا جواب دینا یہ بتایا الامر بالمعروف والنیوان المنکر یہ کوئی تبلیغی جماعت ہی کا فریضہ تو نہیں ہے یہ کوئی مولوی ہی کا فریضہ تو نہیں ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی بتائی ہے کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گرد و نواح میں نیکی کی بات کرتا رہے اور گناہوں سے لوگوں کو روکتا رہے یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے اور جو مجھے اور آپ کو کوئی نصیت کرے اور نیکی کا حکم کرے تو مجھے خوشی سے قبول کر لینا چاہیے میں یہ نہ کہوں کہ تم کون ہوتے ہو مجھے نصیت کرنے والے اور اگر تمہیں نصیت کی تو میں ایسی کر دوں گا نہیں کیوں بھئی آج بہت سارے لوگ نصیت کرنے سے اس لیے کترہ جاتے ہیں کہ نصیت کا محول نہیں رہا ہے سامنے اگرے والا اُلج جاتا ہے جوان بتتمیزی پہ آ جاتا ہے لندے پر جوان آ جاتا ہے یہ کیا جوان کی زندگی ہے اگر یہ جوان اس زمانے میں اپنے بڑوں کی خدمت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سماجی زندگی جوان کو بتائی ہے کہا کہ آج اگر یہ بڑوں کی خدمت کرے گا کل جب یہ بڑا ہوگا تو اللہ پاک اس ایک جوان کو مقرر کر دے گا جو اس کی خدمت کرے گا آج جوان کو اپنی جوانی پر ناز ہے اپنی قوت اور طاقت پر گمند ہے اور یہ بڑوں کو لتار دیتا ہے اور یہ بڑوں کو جناب برا بلا کہہ دیتا ہے اور یہ باپ کو ڈانٹنے سے شرماتا نہیں ہے یہ دادا کو ڈانٹنے سے شرماتا نہیں ہے یہ پروز کے سفید ریش آدمی کو ڈانٹتے ہوئے شرماتا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما من اجلال اللہ اللہ کا احترام اللہ کی تعظیم میں سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی سفید ریش آدمی کی تعظیم کرے یہ گویا کہ اللہ کا احترام کر رہا ہے آپ نے یوں معاشرے میں بزرگوں کو عزت دی ہے اس طرح سے سماج میں آپ نے بڑوں کو عزت دی ہے پروزی کے حقوق بتائے ہیں صلح رحمی کرنے کی تاقید کی ہے صلح بامی صلح کی تاقید کی ہے یہ سماج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو آدمی معاشرے میں آپس میں لڑ گئے ہیں پروز میں دو آدمی آپس میں لڑ گئے عزیزوں اور رشتداروں میں لڑ گئے میں یہ نہ کہوں میرا کوئی کام نہیں ہے لڑیں مریں جو جائیں جہاں جائیں میرا کوئی سروکار نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاصلاح ذات البین دو روٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان میں صلح کرا دینا یہ نفلی نماز سے نفلی روزہ سے بڑھ کرنے کی ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے آپ اسی نیکی کو کرنے کے لیے آپ اپنے محلے سے باہر تشریف لے گئے اور وہاں مسجد قبلہ تین آج بھی وہ مسجد موجود ہے جہاں آپ الاسلام نے نماز پڑھی اور اسی نماز کے دوران تبدیلی قبلہ کا حکم آیا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے دوران نماز حکم آیا اب بیت اللہ کی طرف آپ رخ کیجئے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی تمنا تھی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی لہٰذا آپ کی تمنا اللہ نے پوری کر دی اور حکم آ گیا اب بیت اللہ کی طرف رخ کیجئے یہ کہاں گئے ہوئے تھے دو قبیلوں میں صلح کرانے کے لیے آپ گئے ہوئے تھے دو قبیلوں میں صلح کرانا تو دیکھو نا اپنے گرد و نواح میں اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں دیکھو جہاں کوئی دو آدمی روٹھے ہوئے ہیں تو صلح کرانا کس کی ذمہ داری ہے بھئی میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کرائیں گے یہ سارے انشاءاللہ یہ دنہیں کہیں گے نا ہمیں کوئی نئی نئی حکم ہے تمہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا فَاصْلِحُو بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ارے تمہیں حکم ہے اللہ کا کہ دو بھائیوں کے درمیان میں صلح کر آیا کرو یہ دو آدمیوں کے درمیان میں صلح اس لیے حکم ہے کہ دو آدمیوں کا تنازہ دو آدمیوں میں نہیں رہتا یہ دو خاندانوں میں چلا جاتا ہے پھر مالیات گرد و نواح کا جو محول تھا اس محول کو آپ علیہ السلام نے کس قدر سموارنے کا یہ بھی سماج کا حصہ ہے یہ بھی سماج کا حصہ ہے گرد و نواح کے محول کو بہتر بنانا آپ علیہ السلام نے کہا درخت لگایا کرو محول اس سے بہتر ہوتا ہے اور جب تک وہ درخت لگا ہوا ہے اس سے کوئی جانور یا انسان پھل کھائے گا یا اس کے سائے کے نیچے آرام کرے گا تمہیں ثواب ملتا رہے گا آلودگی تاکہ نہ پھیدہ ہو آپ علیہ السلام نے یہ سماجی زندگی سمجھائی ہے اور آپ علیہ السلام نے طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا آپ کی گلیاں آپ کے چوک آپ کے چوراہے آپ کے سڑکیں آپ کے باہر کے محول گندے کچھلے نہ پڑے ہوئے ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا اتحور شطر الایمان اتحور شطر الایمان پاکیزگی اور پاکی اور صفائی رکھنا یہ نصف ایمان ہے نصف ایمان ہے آدھا ایمان ہے آپ کا گھر بھی صاف سترا ہو آپ کا سہن بھی صاف سترا ہو سہن سے باہر کی جگہ بھی صاف ستری ہو یہ ہر آدھے کی ذمہ داری ہے ملک کے حالات کو اگر ہم دیکھیں کہ جناب تو بھئی اپنے گھر کی صفائی اپنے گھر کے سامنے سے کس نے ہمیں صفائی کرنے سے روکا یہاں جو گندگی پڑی ہوئی ہے غلازت پڑی ہوئی ہے نجاست پڑی ہوئی ہے اسے تو میں صاف کر دوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی بارحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلووں میں سے میں نے سماجی پہلو آج ذکر کیا یہ ہم سب کی ضرورت ہے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی میں دنیا کے سکون کی بھی زمانت ہے اور آخرت کی کامیابی کی بھی زمانت ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا اللہ علیہ وسلم کی زندگی